رنگِ آسماء قسط نمبر چوان اچھی طرح واقف تھا جو جہول عرض اور اقتدار کے نشے میں غرق تھے اور جس کو نشانے پر رکھ لیتے اپنی مطلب راری تک اس کا پیچھانے ہی چھوڑتے تھے اب وقت آگیا ہے سونجنا میرا ساتھ تو اس سے پہلے کہ یہاں کچھ نہ رہے اور ہماری محبت یہاں جنگ و جدال کی فضاء میں فنا ہو جائے ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں ایک موقع پر رابط نے سونجنا پر اپنے منصوبے کا آخری بار کیا سونجنا کو راجل کرنے اور اس کے دل و دماغ میں یہاں کی غیر یقینی فضاء پیدا کرنے کا اسے ایک سنیری موقع ہاتھ آیا تھا اور وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا جبکہ اپنی بیولوس محبت کے دورے تو وہ اس سے پہلے ہی ڈال چکا تھا وہ دونوں راجمحل کے ایک بیترین کمرے میں موجود تھے یہ آرام گاہ تھی تاہم اسے نشیستگاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا مگر ایک عرصے سے وہ بے مصرف پڑی تھی رابرٹ اور سونجنا ادھر ہی ملا کرتے تھے رابرٹ نے سونجنا کو اپنی محبت کے جال میں اچھی طرح جکڑ لیا تھا اسی سبب وہ اس کی بات سن کر پریشان اکس راسی ماسی ہو گئی بولی کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے رابرٹ ہونے والا نہیں بلکہ ہو چکا ہے رابرٹ چلا کیسی سے مزید راتے ہوئے بولا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں ایک انگریز جنرل کا بھتیجہ ہوں میں سونجنا بھلا مجھ سے اپنوں کے عزائم کیسے چھپ سکتے ہیں وہ شیخی مارنے کے انداز میں بولا وہ خود کو زبردستی جنرل مائیکل شاہ کا بھتیجہ بنانے پر طلا ہوا تھا تمہارے باپ مہاراجہ چندر گپتہ کے مرنے کے بعد راج محل کی نہیں بلکہ پورے ناغرہ کی فضاء بدل گئی ہے مہاراجہ چندر گپتہ کی بات اور تھی وہ ایک دورن دیش انسان تھے انہوں نے تمام انگریز افسروں سے اچھے تعلقات بنا رکھے تھے لیکن یہ نیا راجہ اور تمہارا ستیلا بھائی تو لگتا ہے سب کوئی اپنے ساتھ لے ڈوبے گا اس نے انگریز سرکار کو بری طرح ناراض کیا ہے بلکہ ان کی بیزتی بھی کا ڈالی ہے کیا یہ تمہیں سب معلوم نہیں معلوم ہے سونجنا نے دھیرے سے کہا لیکن ہم نے بھی جنگ کی بھرپور تیاری کر رکھی ہے اس کے باوجود تم لوگ ایک عرصے سے بلسری اقتدار انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے پاس جدید اور خطرناک اسلہ ہے طاقت ہے نفری ہے اس کے مقابلے میں تم لوگوں کے پاس کیا ہے چند ایک ہسی پٹی توپیں اور بوسیدہ بارود نہیں سونجنا اس سے پہلے کے وقت بزر جائے یہاں پورے ہندوستان کی فضاکوں میں جلدیں سلکتے دیکھ رہا ہوں تم میرے سارے لندن چلی چلو تم دیکھنا وہ تمہیں خوابوں کی سرزمین محسوس ہوگی وہاں سکون ہوگا تم اور میں ہوں گے اور ہمارا گھر ہمارے بچے ہوں گے کیا ہو سونجنا نے ایک لمحہ توقف بعد اس سے پوچھا مجھے بھلا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے شاطر رابرٹ اس کے سوال کا مطلب سمجھ کر سینہ پھلا کر بولا میں تو جدی پوشتی ایک نواب ہوں وہاں پوری کاؤنٹی کا مالک ہوں میں سادہ لو سونجنا اس سے متاثر ہونے لگی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ رابرٹ وہاں لندن میں ایک تیسے درجے سے بھی کم کی زندگی گزارتا تھا خود کو کسی کاؤنٹی کا مالک کہنے والا رابرٹ وہاں کے سستے شراب خانوں اور کبہ خانوں کی صفائی بھی کرتا رہا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے صرف ان جواہرات سے غرص تھی جو سونجنا کی ملکیت تھے لندن میں نوادرات کا درجہ رکھنے والے یہ نادر و نایاب اشیاء کس قدر کشیش کا باعث ہوتی تھی اسے یہ بھی معلوم نہ تھا لیکن یہ سب شاطر دغاباز رابرٹ پوچھ اچھی طرح جانتا تھا سونجنا اس کے لئے محضے کھلونا تھی اور ایک سونے کی ایسی چلیا جسے وہ چلوکے ایک ہی وار سے زبا کر کے اس کا سب کچھ ہتھیالینا چاہتا تھا سونجنا کے حوالے سے اس نے بہت سے مقروب انصوبے بنا رکھے تھے وہ جانتا تھا کہ اسے کھوٹا کرنے کے بعد بھی وہ اس کے لئے کتنی سود مند ہوگی سادہ لو سونجنا کو اگر اس کے مقروب انصوبوں کی ایک ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی تو اس کے ساتھ جانے کی وجہ ادھر ہی مرنے کو ترجیح دیتی مم مجھے کرنا کیا ہوگا ہم کیسے یہاں سے نکلیں گے رابرٹ بلاخر سونجنا نے رابرٹ کی مطلب کی بات کر رالی وہ میدان پہلے سے ہی میدان مارنے لگا تھا وہ مکار اپنی مصررتوں پر قابو پاتے ہوئے اور اپنی آنکھوں اور لے جے میں سونجنا کے لئے محبت کا ایک موجدن سمندر کو سمو کر بولا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا بس میرے ساتھ رات کی کسی تاریکی میں نکل چلو پانی والے جہاز میں انگلیستان روانہ ہو جائیں گے خالی ہاتھ سونجنا نے معصومانسی حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو رابرٹ بڑی محبت سے اس کی چہری کی طرف دیکھنے لگا پھر اس کے مرمری بازوں میں اپنے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولا تم مجھے مل جاؤ بھلا اسے بڑی دولت مجھے کیا خوش نصیب انسان کے لئے اور کیا ہو سکتی ہے سونجنا وہ مکار لومڑ معصوم سونجنا کے ساتھ پیار کے ناٹک کے بھرپور اداکاری کر رہا تھا محتاط بھی تھا اور اب مطلب کی بات نوکے زبان پر لانے سے گریزہ بھی تھا لیکن رابرٹ ڈیر میرے پاس کچھ نشانیاں ہیں میرے ماتا پتا کی ذرو جواہر کی صورت میں رابرٹ یہ سن کر اندر یہ اندر خوش ہوا کہ اس کی چال کے این مطابق اسے کوئی تقاضہ ہی نہیں کرنا پڑا تھا مرغی اپنے اٹنور سمیت اس کے جال میں پھنس رہی تھی وہ اوپری دل سے بولا اس میں کیا مشکل ہے وہ سب سمیت لو بلکہ اور بھی جو کوئی سمیت سکتی ہے اس وہ بھی لو کیونکہ یہاں انگریزوں کا قبضہ ہو جائے گا بعد میں اس سب میہ گئے اور قیمتی اشعر اپنے قبضے میں لے لیں گے یوں بھی ان پر تمہارا ہی حق ہے اور بھرا اس قدر قیمتی نشانیوں کے تھوڑا تھوڑا ہی جاستا ہے میں ہوا لندن میں اپنے مکان اپنے محلومہ مکان کے اندر سجا کر رکھوں گا یہ اس کی زینت بڑھائیں گی پھر میں اپنے دوستوں کے سامنے فخر سے کہوں گا کہ دیکھو میں نے اپنے شایان شان اور مرتبے کے مطابق ایک راجکماری ہی سے شادی کی ہے ورنہ وہ کمبخت یہی کہیں گے کہ میں ہندوستان سے کچھ حیثیوی سے لڑکی کو بیوی بنا کر لے آیا ہوں تم سمجھ لیں میری بات سونجنا رابرٹ نے بڑی مکاری سے اس اب کہتا ہوئے سونجنا کے چہرے پر اپنے نظریں مرکوز کر دیں وہ اس کی بات پر کوئی سوچنے لگی اس کی خوبصورت چہرے پر سوچ کی گہری لکیرے محسوس کر کے رابرٹ اپنے خوشک پڑھتے لبوں پر زبان پھیری کوئی نروی سے پوچھا کیا سوچنے لگی کاش ماتا جی اور بھائی عاشق مار بھی مارے ساتھ چلتے یہ کونسا مشکل کام ہے بھلا رابرٹ نے چلاکی سے کہا تم کیوں بھول جاتی ہو سونجنا کہ میں ایک جنرل کا بھتیجہ ہوں جنرل مائیکل شاہ کا تم دیکھنا مجھے تمہاری شادی ہو جانے کے بعد تمہیں کس قدر احترام اور عزت کی نظروں سے دیکھا جائے گا شادی کے کچھ دنوں بعد ہم دوبارہ پورے شان و شوقت کے ساتھ ہندوستان آئیں گے لیکن تب تک بھائیہ اور ماتا سونجنا کہتے کہتے چھپ ہو گئے اس کے آنکھوں میں مستقبل کے سونے خواب بھی تھے اور اپنے سجدائی کا قرب بھی میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتی ہو رابرٹ اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ بولا یہی نہ کہ تمہارے بھائیہ اور ماتا یہاں ان پر کیا بیتے گی تو میری بات کا یقین کرو انہیں میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ہمارے لوگ یہاں قابض بھی ہو جائیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ رانی محل کے کسی شخص کو نقصان جان سے کبھی نہیں ماریں گے قیدی ضرور بنا لیں گے وہ سکتا ہے چھوڑ بھی دیں لیکن ہم یہاں کی پل پل کی خبر لیتے رہیں گے تم اس کی بالکل فکر نہ کرو غرض یہ کہ رابرٹ نے سوجنا کو ہر طرح سے مطمئن کر دیا اس کے بعد رابرٹ اسے مزید کچھ ہدایہ دینے لگا تھوڑے دیر بعد وہ وہاں سے رخصت ہونے ہی لگے تھے کہ ایک کان پھڑ دھماکہ ہوا سوجنا دہر کر بے اختیار رابرٹ کے سینے سے جا لگی رابرٹ بھی ذرا دیر کو پریشان سا نظر آنے لگا باہر شور سا مچ گیا تھا ابھی وہ سملنے بھی نہیں پائے تھے کہ دوسرا دھماکہ اس قدر شدید ہوا کہ ان دونوں کو راج محل کے دور دیوار لرستے ہوئے محسوس ہوئے سوجنا رابرٹ کے ساتھ لگی خسار سیدہ پتے کی طرح کامپنے لگی وہ روئے اور چیخے جا رہی تھی رابرٹ خود بھی چند سانے کے لئے پریشان سا ہو گیا تھا راج محل پر گولوں کی بمباری اس کے توقعوں کے خلاف تھی کیونکہ کسی ریاست میں حکومت پر قابض ہونے کے لئے راجہوں اور مہاراجہوں کے محل کے نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا تاہم یہ بھی تھا کہ ایسا حربہ کسی زدی راجہ کو جھکانے کے لئے استعمال بھی کیا جاتا تھا لیکن رابرٹ نے اپنے منصوبے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنا ضروری سمجھا وہ بولا سونجنا مائی ڈارلنگ میں نہ کہتا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اب باتوں کا بالکل وقت نہیں رہا مجھے جواب چاہیے ممہ تیار ہوں رابرٹ سونجنا نے فوراں جواب دیا بس تو پھر جتنا جلدی ہو سکے وہی کرو جو میں نے کہا ہے لن لیکن اس وقت جنگ کے دوران ہمارا باہر نکلنا مناسب نہیں ہوگا سونجنا بولی دیکھو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں جنگ تو چھٹ چکی ہے ابھی راجمحل والے بھی جوابی کاروائی کریں گے تم وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں آگے تمہاری مرضی میں اسی کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں سونجنا چلی گئی رابرٹ حالات کا جائزہ لینے کے لئے باہر نکلا لیکن پتہ چلا کہ جنگ چھٹ چکی ہے اور مکینے کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں جو جہاں تھا اسے وہی رہنے کی ہدایت کی گئی تھی جنگ جاریتی اور راجمحل کی جانب سے بھی جوابی حملے ہو رہے تھے اسے ڈر تھا کہ کہیں انگریز راج کے خلاب پروان چلنے والے نفرت کا وہ شکار نہ ہو جائے اگرچہ اسے یہ تسلی بھی تھی کہ وہ راجہ پرتاب کمار کے خاص مہمانوں کا درجہ رکھتے تھے لیکن رابرٹ کو اس کی بھی چندہ پروانہ تھی اس کا اپنا کام بہت جلد ہونے والا تھا وہ سونجنا کے ساتھ کسی بھی وقت راجمحل سے نکلنے ہی والا تھا اس کے اپنے حق میں بھی یہی تھا کہ وہ اب سونجنا کو لے کر جتنا جلد ہو سکے راجمحل سے ہی نہیں بلکہ ناگریز بھی بہت دور نکل جائے اسے اپنی بہن گارشے کی بھی فکر نہیں تھی وہ صرف اپنی غر سے مطلب رکھنے والا انسان تھا یوں بھی اسے ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گارشے اس کا منصوبہ سن کر کسی پر آشکار نہ کر دے کیونکہ بھائی کے جانے کے بعد وہ اکیلی ہو جاتی لیکن رابرٹ جانتا تھا کہ جب تک رینہ اور شوکی کا معاملہ نمٹ نہیں جاتا گارشے یہاں سے ہلنے والی نہیں وقت گزرنے لگا صبح سے دو پہر تک جنگ میں شدت رہی اس کے بعد پتدری کمیانہ شروع ہو گئی شام تک خاموشی چھا گئی کیا دیکھتا ہے کہ راجمحل میں خوش اور فتح کے نعرے لگا جا رہے ہیں یہی کہا جا رہا تھا کہ راجمحل کی بہادر و فواج نے لشکر غنیم کو جنہوں مشتی کی فضیل سے پریہٹنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ یہ بھی تھا کہ یہ فتح آرزی تھی اور بہت جلد فرنگی افواج راجمحل پر دوبارہ حملہ کر سکتی تھی جبکہ رابرٹ اپنے منصوبے کے لیے اس راہ کو اپنے لئے بہترین مددگار سمجھی ہوئے تھا وہ منتظر تھا کہ سوجنا کب اسے روانکی کی خبر سناتی ہے کیا بات ہے برادر رابرٹ تم بڑے خوش اور یوشیلے سے دکھائی دے رہے ایسے وقت میں جب وہ اپنے کمرے میں موجود سوجنا کی تیاری کے بے چینی سے منتظر تھا اس کی بہن گارشی اندر داخل ہوئی اس کی تیکھی اور بھامتی ہوئی نگاہوں نے بھائی کے چہرے سے اس کے اندروں نے جذبات کو فوراں تار لیا تھا تاہم وہ خود ذرا پریشان اور فکرمند نظر آ رہی تھی مگر رابرٹ بھی کم شاطر دماغ نہ تھا اس نے کسی ہر بڑا ہٹ کا مظاہرہ یا مترشے تاثرات کے پکڑے جانے پر اسے چھپانے کی کوشش کرنے کے بجائے بات کچھ علاقی سے فما دیا جانتا تھا کہ اس کی بہن اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والی نہیں لہٰذا بڑی مکاری سے اپنے لیجے کو رازدارانہ بناتے ہوئے اس سے بولا آہستہ بولو بات خوشی کی تو ہے راج میل پر انگریز افواج نے حملے کی ابتدا کر دی ہے اب یہاں انقریب ہمارا راج قائم ہونے والا ہے یہ تمہاری خام خیالی ہے رووڈ گارشے قریب رکھی کسی پر پراجمان ہوتے ہوئے فکرمندی سے بولی ابھی ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ناغرہ کے ساتھ پالنپور اور تری پال کی اتحادی افواج بھی شامل ہے یہ جنگ اتنی جلدی فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکتی پھر تم کیا چاہتی ہو سسٹر ہم یہاں سے پوچھ کر چلیں جبکہ ابھی ہم راج محل سے باہر نہیں جا سکتے یہ میں کب کہہ رہی ہوں کہ لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے ہمارے لئے کیونکہ جنگ کی ایسی فضاء میں ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے راج محل میں یہ تو راجہ پرتاب کمار کی ہم پر کرم نوازی ہے کہ کسی کو ہمارے خلاف کچھ کہنے کی یا کرنے کی جورت نہیں ہو رہی تو بس سسٹر راجہ کی اس کرم نوازی کا خاموشی سے فائدہ اٹھاتی رہو سب ٹھیک ہو جائے گا آگے چل کر رابرٹ نے بے پروہ لہجے میں کہا تو گارشہ کو چپسی لگ گئی وہ بڑے غور سے بھائی کا چہرہ تکے جا رہی تھی رابرٹ جب بہن کو چھوڑ کر کمرے سے نکلا تو ذرا ہی دیر بعد گارشے بھی کمرے سے نکلی اور اس کے پیچھے چل دی محل کے اندرونی گوشے سنناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے اس نے رابرٹ کو ایک کمرے میں گھستے دیکھا وہ دروازے کی قریب پہنچ کر رک گئی اور سنگن لینے لگی اسے اندر سے سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں کی آواز آتی محسوس ہوئی اس نے دروازے کی ایک جھری سے اندر جھانکا یہ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا اندر سے رابرٹ ہی نہیں سونجنا بھی دکھائی دی جھری سے چپکیو گارشے نے گارشے کی آنکھ نے ایک اور حیران کن منظر دیکھا فرش پر بچھے قالین پر لالو جواہرات بکھرے ہوئے تھے وہ لکڑی کا ایک سندوقچہ کھلا پڑا تھا رابرٹ پڑی پڑی آنکھوں سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا گارشے کا دیل تیزی سے دھڑکنے لگا وہ سمجھ گئے کہ اس نے مچھلی کو اپنے جال میں پھسا لیا ہے کچھ سوچ کر اس نے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلنا چاہا تو وہ اندر سے بند ملا اس نے دستک لے ڈالی اندر موجود رابرٹ اور سنجھنا چونکے پھر رابرٹ نے آگے بڑھ کر نیچی آواز میں پوچھا کون میں ہوں برادر دروازہ کھولو بہن کی آواز سنکا رابرٹ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور ایک جھٹکے سے اسے اندر کھینچ دیا گارشے اندر داخل ہوتے ہی لڑکڑائی تھی لیکن پھر سنبھل گئی رابرٹ نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور غصے سے بہن کا چہرہ تکنے لگا گارشے کے چہرے پر اس وقت بڑی مکارانہ مسکراہت تھی راجہ پرتاب کمار کا ساتھ مسلح سپائیوں کا دستہ رینہ کی تلاش میں ناکامی کے بعد راج محل پہنچ چکا تھا راجہ نے جب ان سے یہ پوچھا کہ کیا انہوں نے کالے کے مندر میں رینہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ وہ وہاں گئے تھے اور پجاریوں کی نرازگی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مندر کی تلاشی بھی لی مگر وہاں رینہ نہیں ملی اغوا کر کے کہیں لے گیا تھا لیکن جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ شوکی ایسی حرکت کر سکتا ہے جنگ چھڑنے کے بعد بھی راج پرتاب رینہ کی تلاشیں نچلا نہیں بیٹھا تھا اس نے پر دو تین خاص مخبروں کو رینہ کی تلاش میں بھیج دیا جبکہ ایک کو کسی شوئے کے تحت کالی کے مندر کی جاسوسی پر بھی لگا دیا یوں جنگ چھڑتے ہی راجہ پرتاب نے اپنی توجہ اس طرح مبزول کر رکھی تھی اس کی قلعے کی افواج میں فرنگی دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا راج مل کی سپاہیوں کو دشمن پر جوابی حملہ کرنے کے اس لئے بھی فوقیت حاصل تھی کہ وہ اچائی پر تھے یہی وجہ تھے کہ انگریز افواج کے پاس مقابلتاً جدید اصلہ ہونے کے باوست وہ راج مل کی بوسیدہ اصلے کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے لیکن یہ خیال صرف ناغر افواج کے سینپتی موسنگ کے نائب آتما شکلے کا تھا جو اپنی ہی فوج کو غلط را دکھانے پر طولہ بیٹھا تھا اس لئے کہ وہ بچھو رام کا دست سے راست تھا اور اسی کی وساطہ سے درونے خانہ فرنگیو کا پٹھو بن چکا تھا اس پروپگنڈے کے باعث بیشتر سپاہی خوابی خرگوش کے مزے روٹنے لگے خوصین اپتی موسنگ بھی زوابی حملے کی کامیابی کو فتح کا نکارہ سمجھ کے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا لیکن راجہ برطاب کی اوری تیور تھے اچانک بجنے والا طبلہ جنگ ایک دم خاموش کیوں ہو گیا تھا یہی ایک سوال اس کے حلق میں آنکھلی کی طرح اٹک کر رہ گیا تھا صوبہ سے دو پہر اور سی پہر تک جنگ کا بگل بجتا رہا تھا اس کے بعد سے خاموشی چھا گئی تھی سمجھنے والے اسے اپنی فتح کا شادیانہ سمجھے بیٹھے تھے لیکن راجہ برطاب کمار کو ایسی کوئی خوش فہمی نہیں تھی فرنگی جنگ کرتا ہے تو اسے کسی منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے چاہے اس کی شکست ہی کیوں نہ ہو اس خاموشی میں ایک ہی راز نہیں کوئی مقصد بھی پوشیدہ تھا بہت غرو خوز کے بعد راجہ برطاب نے اپنے سینہ پتی موچ سنگھ کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ فرنگی جب تک کوئی شمالے کے سردوں پر موجود ہیں ان پر جارہانہ حملے کیے جائے راجہ صاحب بھگوان کی کرپہ سے مچنگ جیتے ہوئے ہیں فرنگی افواج کو ناغرہ کی سردوں پر سے دھکیل دیا گیا ہے اور موچ سنگھ راجہ برطاب کمار نے انتھائی سخت لیجمپ نے سینہ پتی کی بات کٹی ہم ناغرہ کی نہیں کوئی شمالے کی حدود کی بات کر رہے ہیں فرنگی ایک سامراج ہیں ہمارے عزلی دشمن ہیں وہ یہ بہت مکار ہیں یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اس سے اشکست کھا کر پلٹ گئے ہیں وہ ہمارا دیفاع تھا اب ہم حملہ کریں گے اور انہیں کوہش مالے سے پرے دھکیل دیں گے حملے کا بگل بجا دو موہ سنگھ نے فوراں آداب بجالاتے ہوئی اس حکم کی تعمیل میں اپنے سر کو خم دیا اسی وقت کسی نے باہر سے اتحادی افواج کے سربراہ علی ریحان کی کہا کہ فرش باریا بھی چاہتا ہے اجازت ہے راجہ پرطاب کمار نے اپنی اونچی شاہی مسلم پر شاہیانہ تمکنت سے پرجمان ہوتے ہوئے کہا اور ساتھی سینپتی موہ سنگھ کو بھی جانے سے روک دیا علی اندر داخل ہوا اپنے اسلامی طرز میں وہ پہلے راجہ پرطاب کا آداب بجال آیا ایک نظر قریب دس بستہ کھڑے موہ سنگھ پر ڈالی جو اس سے نظرے چنانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد وہ راجہ پرطاب سے مخاطب ہو کر احترام سے بولا عزت ماب راجہ صاحب کی خیریت مطلوب تھی یہاں دشمن افواج کے ایک گولہ گرہ تھا ہاں ہم سب خیریت سے ہیں دشمن پسپا ہو چکا ہے راجہ پرطاب کمان نے شاہانہ وقار سے جواب دیا لیکن دشمن کی پسپائی سے متعلق میرا خیال کچھ ہو رہا ہے یور ہائنیس علی جیس مطلب سے آیا تھا وہ بات اس نے کہنے میں دیر نہیں لگائی اس کی بات پر راجہ پرطاب کمان نے بھویں اچھکا کر سوال نظروں سے اس کی طرف دیکھا تمہارا کیا مطلب ہے کھل کر کہو یور ہائنیس میں یہی ارز کرنے آیا تھا کہ دشمن کی پسپائی کو کسی بڑی فتح کے زمرے میں نہ لیا جائے یہ تجاہل عارفانہ ہوگا اور ایک بڑی غفلت بھی علی نے کھل کر کہا اور ساتھی عداب دبار کے مطابق معذرت خانہ روئیہ اپناتے ہوئے دوبارہ معدیبانہ کہا معافی چاہتا ہوں کہ میں نے غفلت کا لفظ استعمال کیا مگر اس وقت اس سے بہتر لفظ اور تھا بھی نہیں میرے پاس نوجوان آخر کہنا کہا چاہتے ہو تم کھل کر کیوں نہیں کہتے یور ہائنیس بات اتنی سی ہے کہ فرنگیوں نے ہم پر حلہ بولا ہے وہ چند فرسک پیش قدمی بھی کر چکے ہیں اور ہم نے اب تک فقط دفاع کیا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ دشمن ابھی تک ہم پر دات نکوسے ہوئے ہیں وہ اب بھی وہیں ہیں جہاں سے چلا تھا ہم چاہتے ہیں اب ہماری طرف سے دشمن افواج پر دھاوا بولا جائے اور اسے ریاست ہی نہیں بلکہ کوئی شمالے سے پسپا کر کے باہر دھکیل دیا جائے ورنہ دشمن اب دوبارہ حلہ بولا تو وہ پہلے سے زیادہ بھرپور اور زوردار بھی ہو سکتا ہے بس یور ہائنیس یہی کہنا تھا علی اپنا مطمئن نظر سمجھانے کے بعد چند قدم پیچھ ہٹ کر کھڑا ہو گیا قریب کھڑا ناغرف واجگر سینپتی مور سنگ اس سے مستقل نظریں چھوڑا رہا تھا اس کی ایک تو سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو اسکری تجزیہ علی نے کیا تھا وہ راجہ پرطاب کے خیالات کے این مطابق تھا راجہ پرطاب علی سے متاثر ہوا مگر اس کا اظہار کیے بغیر اسی شہانہ وقار سے بولا تم نے یہ بات ہمارے سینپتی مور سنگ سے کیوں نہیں کی کیجئے حضور میں نے علی نے راجہ پرطاب کی منافق آنا روش کو سمجھے بغیر ایک نظر مور سنگ کی طرف دیکھ کر جوابا کہا لیکن انہوں نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور ہمیں دشمن کی اس خاموشی کے پسے منظر میں ایک بڑی حملے کا خطرہ بے چین کیے دے رہا تھا اس لئے آپ کے گوشت بزار کرنے کے لئے مجھے خود ہی آنا پڑا اس کی بات سن کر راجہ پرطاب کمار نے کچھ تنبی اور کچھ تعدیبی نظروں سے اپنے سینپتی موشنگ کی طرف دیکھا جو اپنا سر جکائے خاموش کھڑا تھا اس کی خاموشی علی کے سچ پر مورے تصدیق ثبت کر گئی تھی ایک اتحادی سالار کے سامے اپنے سینپتی کو سست وغیرہ کہنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے راجہ پرطاب نے علی سے مخاطب ہو کے کہا ہم تمہاری بات پر پورا ساتھ کرتے ہیں دشمن جب تک کوہش مالے کی حدود میں موجود ہے ہمیں ان سے خطرہ رہے گا لہٰذا ہم اپنے سینپتی موشنگ کو حکم دیتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق اتحادی افواج کے سالار علی ریحان کے مشروع پر عمل کیا کہ جائے شور ہائنس اجازت چاہوں گا علی نے کہا اور پلٹ گیا دیکھو موشنگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی جو اس اتحادی سالار نے ہم سے آکر کہی حیرت ہے یہ بات تم نے کیوں نہیں محسوس کی علی ریحان کے جاتے ہی راجہ پرطاب نے اپنے سالار کو خدرنا ضروری سمجھا موشنگ بریدرہ خجل ہو رہا تھا اس سے کوئی جوابی نہیں بن پا رہا تھا بلاخر اس نے اپنی اس کوتاہی کو تسلیم کرتے ہیں معافی کے درخواست کر ڈالی اور جانے کی جازت دلتے ہی وہ باہر آیا تو ایک آواز پر چونکا دیکھا مہاشی جی میں نہ کہتا تھا کہ یہ مسلح سالار صرف اپنے فائدے کی سوچے گا بلہ اسے راجہ پرطاب کمار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی موشنگ نے دیکھا یہ اس کا نائب آتما شکلے تھا جو علی کو راجمہ میں داخل ہوتے ہی اپنے کان کھڑے کیے دروازے سے لگا ساری باتیں سنتا رہا تھا اس نے کچھ ایسا غلط بھی تو نہیں کہا ہے موشنگ نے کہا اس کی یہ عادت اچھی تھی کہ وہ صحیح بات کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا تھا چاہے وہ کسی نے بھی کہی ہو اس کی بات پر شکلہ اپنے سا مولے کر رہ گیا کیونکہ موشنگ پھر وہاں رکا نہیں تھا کرنل انڈریسن اور اس کی ریجمنٹ کے بارے میں ابھی تک نہ ناغرہ فواج کو اور نہ ہی تحادی فواج کو علم ہو سکا تھا اس لئے ابھی کرنل انڈریسن نے کسی حملے کی ابتداء کی ہی نہیں تھی جو وہ پیچھے ہٹتا نہ اسے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کا علم تھا بس اب تک اس نے گولہ باری اور دھماکوں کی آوازیں ہی سنی تھی یہ جنگ ابھی جاری تھی دن نکلا ہوا تھا راجمہل کی جیس فصیل کو گرانا تھا وہ ابھی تک نہیں گر پائی تھی اور اسی سبب کرنل انڈریسن اپنی ریجمنٹ کے ساتھ مورچے مرائے ہوئے انتظار میں تھا کہ اسی پیش قدمی اور حملہ کرنے کا محکم ملے کرنل انڈریسن کی ریجمنٹ سب سے مختصر کہلاتی تھی ان کی حملے کی ابتداء پہلے دو ریجمنٹ کی کامیاب حملوں سے مشتود تھی ڈان کروشم کی جنگی حکمت املی یہی تھی کہ کرنل انڈریسن کے ریجمنٹ کو سب سے آخر میں راج محل پر حملے کیلئے حکامات دیے جائے فرنگی افواج کا راج محل کو نشانہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ انہیں اڈراد ہمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے راج محل کو بالکل ہی مسوار کر ڈالنا ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا کیونکہ یہاں انہوں نے اپنی کٹکتری حکومت قائم کرنا تھی یہاں اس کا مواصلاتی نظام کچھ بہتر ہوا تو اس نے پرگیڑے ڈالنکوریشم سے ہدایت لینے کا سوچا لیکن پھر اس کے نظروں کے سامنے اپنی پیاری بیٹی ماریا کا چہرہ رقصہ ہو گیا ساتھ ہی کالی کے مندر کے مہا پجاری بدری نات کی مکرو اور جلال صورت بھی گھوم گئی اسے حیرتی کہ ابھی تک اس حملے کے آرڈرس کیوں نہیں ملے جبکہ جنگ چھڑ چکی تھی اس نے کیپٹن رچیڈ سے مشروع کیا کیپٹن رچیڈ ایک نوجوان لڑکا تھا ذہین اور جنگی بھی ماہر وہ کرنل اینڈرسن کے سینے میں چھوپے درد اور آتشی انتقام کو اچھی طرح سمجھتا تھا بولا حملے کا آرڈر ملا ہوتا تو ہم سب سے پہلے کالی کے مندر پر دھوا بولتے لیکن کیا کیا جائے کہ اب تک کچھ ایسا نہیں کیا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ینگ مین جنگ کی ابتدادہ دران کیوریشم کر چکا ہے کرنل اینڈرسن بدستور مخمسے کا اشکار تھا یقین ان اس کی کوئی وجہ ہوگی سر کیاپٹنر ریچیڈ بولا کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا اینڈرسن بولا صبح ہوئی سے جنگ کی ابتدادہ ہو چکی ہے دن آگے سے لگ گیا ہے اور ہم آپ رابطہ کر کے پوچھنے میں ٹیلی فون کی تاروں کو چیک کر لیتا ہوں ہو سکتا ہے مواصلتی رابطہ منقطع ہونے کے سبب آرڈر نہ مل سکا ہو ایسی بات ہوتی تو گھر سوار دستا فوراں اس طرح فرونہ کیا جاتا رابطہ کی ضرورت ہی نہیں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے کرنرل اینڈرسن مطلب کی بات زبان پر لے آیا حکم کرے سر میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک کوئی آرڈر نہ ملے میں کالی کے مندر کہ اس خبیس پجاری بدلی نات سے انتقام لینا چاہتا ہوں میں آپ کو دکھ سمجھتا ہوں سر میری لیا کیا حکم ہے کیپٹن ریچیڈ نے مدیبانہ کہا اور تظیباً اپنی آرمی کیپ کو چھوا تم نے کچھ نہیں کرنا صرف میری غیر موجودگی میں ادھر موجود رہو گے کرنرل اینڈرسن بولا اس کا چہرہ جوشے غائز تلے سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا مجھے صرف دو فوجی چاہیے جو کمانڈوز کی ٹریننگ بھی رکھتے ہوں مل جائے گی سر دونوں آسالٹ آپریشن کے بھی ماہر ہے گوٹ اور سنو مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی لیکن اگر دیر ہو جاتی ہے تو تم پوری طرح چوکس رہنا ڈان کریشن کا کوئی کاسی دیا کوئی پیغام لے کر آئے تو اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی دیر مت کرنا میرے بارے میں اسے کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہو اپنے ریجمند آفیسر کی بات پر کپٹن رچیٹی صرف چند ثانیے کے لئے کچھ مسکر آیا پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی دو انگلوں سے انگریزی کا وی بنایا کرنرل اینڈرسن مسکرا کر اس کا شانہ ہولے سے تھپ تپا دیا دین چمک رہا تھا کرنرل اینڈرسن دو کمانڈوز کے ساتھ اپنی خاص محمر کالی کے مندر کی طرف روانہ ہو گیا کرنرل اینڈرسن کا ٹارگٹ صرف کالی کا مندر تھا وہ یہاں کے مہا پجاری بدری ناس میں سارے شیطان پجاریوں کو آنن فانن موت کے گھاٹ اتار دینے کے لئے بیچائن تھا جہاں اس کی پیاری بیٹی ماریہ کو ایک شیطانی قربانی کے لئے بڑی بے دردی سے زیبہ کیا گیا تھا کرنرل اینڈرسن کے سینے میں جلتے ہوئے آتشے انتقامی سے بری درہ بیچائن کی ہوئے تھی اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اپنی بیٹی کے قاتلوں سے جلدہ زیادہ بدلہ لے کر ہی انتقام کیا گھوچا سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ ٹریزر آئی لینڈ جیسے اہم جزیری کی ذمہ داری کیونکہ کسی اور کے سکول کر کے جنگ کے لئے یہاں چلا آیا تھا اس کا اصل مقصد اپنی بیٹی کے سمدل قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا تھا ورنہ کرنر اینڈرسن تو جنگ سے بھی زیادہ اپنے اس وقت کی اہم ذمہ داری صرف ٹریزر آئی لینڈ کو سمجھتا تھا جہاں سے ہندوستان کا تمام نوادراتی اہمیت کا حامل اور بیچ قیمت خزانہ دھیرے دھیرے افریقہ کے ساحل کے ذریعے انگلستان پہنچایا جا رہا تھا اس میں کرنر اینڈرسن کا بھی ایک بڑا حصہ تھا جیسے کہ مذکور ہوا یہی وہ ظالم فرنگی افیسر تھا جس نے خواہ رہیات کے ٹولے کو بڑی بے دردی سے حلاق کیا تھا یہ مجاہدوں کا وہ ٹولہ تھا جس نے فرنگیوں کی اس تاریخی چوری کے منصوبے کو نابود کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا مگر بدقسمتی سے ان کا مشن نہ صرف ناکامی سے دوچار ہوا بلکہ وہ سارے سرفروش مارے گئے اب یہ مشن شازمان اور عریبہ پورا کرنے کے لئے نکلے ہوئے تھے ٹریزر آئی لینڈ کے سلسلے میں کرنر اینڈرسن کا دعویٰ تھا کہ اس جزیرے میں خفیہ طور پر پروان چڑھنے والے منصوبے کو کامیابی سے صرف وہی جاری رکھ سکتا ہے کرنر اینڈرسن در حقیقت مقافت عمل کی زد میں آگیا تھا اس نے خاور حیاد اور اس کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور وہی کچھ اس کے اپنی بیٹی ماریہ کے ساتھ بھی ہوا تھا بچھو رام نے اینڈرسن کو ان پجاروں سے متعلق یہی بتایا تھے کہ یہ لوگ ریاست میں اپنا بہت اصرور سوخ رکھتے ہیں اس قدر کہ یہاں کے راجہ مہاراجہ بھی ان کے معاملات میں ٹانگ آڑانے سے کتراتے ہیں کرنر اینڈرسن نے اس کا ایک ہی حل نکالا تھا اور وہ یہ تھا گوریلا کاروائی اگرچہ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ اقدام قبل از وقت ہے یہ سب اسے راج مہل یا ناغرہ کی سرد پر حملہ کرنے کے بعد کرنا تھا مگر دل میں بیٹھی کے انتقام کی آگ نے اسے اس قدر بے اقرار کر رکھا تھا کہ وہ چھپکا بیٹھا نہ رہ سکا اسی سبب اس نے جنگ سے پہلے اپنی کاروائی کا آغاز کر ڈالا تھا وہ اپنے دو بہترین کمانڈوز کے ساتھ نقشے کے مطابق پہچیدہ جنگلوں اور پہاڑیوں سے گزرتا جھاڑیا رونتا وہ آگے بڑھ رہا تھا لیکن ناغرہ کی سرد پر ان کا ٹکراؤ شاہی فواج کے مسلح پہرے داروں سے ہو گیا چونکہ جنگ کا ماحول تھا اور سردی پہرے داروں کو علاوہ ناغرہ اور اتحادی فواج بھی موجود تھی لہذا ان کے آپس میں زبردہ جھڑپ ہوئی کرنل اینڈریسن کے دونوں کمانڈوز مارے گئے خود اینڈریسن مرتے مرتے بچا اور بری طرح زخمی ہو کر ان کا نرگی سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا کرنل اینڈریسن نے اپنی رجمنٹ کیمپ پہنچ کر ہی دم لیا کیپٹن رچیڈ اپنے افیسر کی یہ حالت دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ گوریلا کاروائی بری طرح ناکام رہی ہے کرنل اینڈریسن کو طبعی امداد دی گئی اپنے مشن کی اس ناکامی پر بری طرح تلمیل آیا ہوا تھا وہ پہلے ہی بہت بپرا ہوا تھا اس لئے فور نے اپنی رجمنٹ کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا مقررہ حدف پر پہنچ کے دونوں توپوں کے دہانے کھول دیے گئے گولہ باری اور فائننگ شروع ہو گئی کیپٹن رچیڈ کرنل اینڈریسن کے ساتھ تاورت اور حملوں میں مصروف تھا اینڈریسن کسی ایسے موقع کی تاک میں تھا کہ وہ کس طرح ناگرہ کے فوج کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دے اور کالی کے مندر پر حملہ کر ڈالے جب جنگ کا اصل مقصد جب جنگ کا اصل مقصد پیچھے ہٹ جائے اور کچھ اور رویدہ فتح کمی نصیب ہوتی ہے اینڈریسن کا بھی یہی معاملہ تھا مجوش انتقام کے جذبات سے مغزوب الغزب ہو رہا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بہترین ساتھی کیپنل ریچیرڈ مارا گیا ان کی ایک توک بھی تباہ ہو گئی کئی فوجی مارے گئے شاید تک کہ کرنل اینڈریسن کو ایک بار پھر پسپا ہو کر پیچھے جانا پڑا وہ اپنی ناکامی اور ناکابلے تلافی نقصان پر بریفرہ تلیملاہٹ کا اشکار تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کالی کے مندر پہنچ جائے اور اسے چشم زدن میں کھندر بنا کر رکھتے پھر وہ یہاں نہیں ٹھہرا اس نے باقی ماندہ فوجیوں کو واپس سوچ کرنے کا حکم دیا اور بیس کیم چاہ پہنچا وہاں پہنچ کر اسے مزید تکالیف اور انکشافات ہوئے کے ڈان کیرشم اور کنے بلیسٹر گھڑ بھی ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں اور اب وہ صد چوڑے بیٹھے نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں معزی سامین حضرات یہ داستہ نے بھی جاری ہے بقیہ واقعت اگلی قسط میں دیکھتے رہی ہے ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز اللہ حافظ